یہ جو عمران کی سائفر ہے وہ تو ایک سوشل چیٹ تھی امبیسیڈر اور ہمارا امبیسیڈر اور ڈیویڈ لیو وہ بیٹھ کے انہوں نے فیر ویل شاید ہماری سفیر کا کیا تو اس میں ڈرنک شرنک چل رہے ہوتے ہیں تو گپ شپ چلتی ہے اس گپ شپ میں اس نے آسد مجید کو کہا کہ we don't like your prime minister اور ہمیں پتا ہے کہ وہ آپ کے ہاں کھچری پڑ رہی ہے ایک سازش ہو رہی ہے جس میں اس کو اتارا جائے گا تو اس نے آسد مجید میں جس طرح ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ کوئی گفتگو ہو یا کوئی واقعہ بھی ایسا ہو جو کہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ سائفر سے ہی کرتے ہیں کیا الٹرنٹیو ہوتا ہے کہ ہم ٹیلیکس بھیج دیں وہ دنیا بھر دیکھتی ٹیلیگرام بھیجیں وہ بھی دنیا دیکھتی لیٹر بھیجیں اس میں دیر لگ جاتی تو اس نے وہ ٹیلیگرام سائفر کا بھیجا جو عمران نے پڑھ کے تو کوئی وہ سائفر کا اس وقت پرزہ لے کے عمران ایسے نہیں کر رہا تھا وہ ایک کاغذ تھا صرف خالی جو بتا رہا تھا کہ یہ انہوں نے یہ کیا ہے کیونکہ وہ پرزہ جو سائفر کا ہوتا ہے وہ سیکٹری کی پوزیشن میں ہوتا ہے جو سیکٹری ہوتا ہے میں مثلا جب فورن سیکٹری تھا تو میں انچارج ہوتا تھا کبھی میں کسی فورن منسٹر کو یا کسی پرائم منسٹر کو ہاں پرائم منسٹر کے دفتر میں اس کا اپنا منسپل سیکٹری ہوتا ہے تو یہ ایک عمران کو وکٹمائز کرنے کے لیے اس سائفر کا سارا قصہ بنایا ہے ہم غلام ہیں بڑی طاقتوں کے یا جو ہمیں پیسے دیتے ہیں آج قائد اعظم اگر ہم زندہ ہوتے تو شاید ان کو بہت افسوس تو ہوتا ہی مگر میرے خیال میں بے تہاشا تواثر وہ امبیرس ہوتے کہ انہوں نے ان لوگوں کی خاطر یہ ملک بنایا تھا ملک میں آئین ہے ہی نہیں قانون کہیں نہیں ہیں تو جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو آج ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوں گا کہ پاکستان اجاست نہیں رہا یہ ایک قوم نہیں رہی یہ ایک ملک نہیں رہا بلکل this is a start reality اور ہم نے سوچا تھا ہمارے کماز کا میری جنریشن میں جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا پھر اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور اب میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم کشمیر کو پاکستان بنائیں گے آج ہم نے پاکستان کو کشمیر سے بدر بنا دیا ہے کشمیر سے بدر بنا دیا ہے جو کچھ کشمیریوں پر ضرم و استرداد وہاں کی فاشسٹ حکومت کر رہی ہے اس سے کم نہیں ہو رہا ہمارے عوام کے ساتھ جس طریقے سے ان کو پکڑ پکڑ کے اغوا کر کے یا جس طریقے سے بھی ابھی وہ اوریا نے بھی بات کی تھی تو یہ ہے آج ہماری حالت کس طریقے سے آپ واپس قائد عاظت کا وہ پاکستان جس کو انہوں نے بیسویں صدی کے مریکل کے ہوا طریقے سے ہمیں دیا تھا ایک آزاد خود مختار قومیت کا شعور پیدا کرتے ہیں اللہ میں اقبالنا ہے جس پاکستان کو ہمارے لیے جس کا خواب دیکھا تھا اس خواب کو اسی تصور کے ساتھ قائد عاظت نے پاکستان کو ایک آزاد خود مختار اور خوددار اور مملکت کے طور پر دیا تھا لیکن ہم نے وہ پاکستان وہ پاکستان نہیں چھوڑا کیونکہ ہم نے قائد عاظت کی باتوں پر عمل ہی نہیں کیا ہوئے قائد عاظت نے پہلے سال میں ہی تیرہ مہینوں کے اندر بتا دیا تھا کہ فوج کا کیا رول ہوگا سیاستانوں کا کیا رول ہوگا بیوروکریسی کا کیا رول ہوگا یعنی زندگی کے ہر شعبے کے لیے انہوں نے ہمیں ہدایات دے دی تھی مگر ہم میں سے کسی نہ بننے دیا تو میں آج نہ کسی کی جسٹیفیکیشن دوں گا اور اب وقت نہیں ہے ان تفاصیل میں ڈیٹیئر میں جانے کے لیے تو کہنا یہ چاہوں گا کہ جو آج قائد عاظت اگر ہم زندہ ہوتے تو شاید ان کو بہت افسوس تو ہوتا ہی مگر میرے خیال میں بے تہاشا تواصل وہ امبیرس ہوتے کہ انہوں نے ان لوگوں کی خاطر یہ ملک بنایا تھا توشہ خانہ توشہ خانہ کا میں ہسٹری سے میں پوری اچھی طرح سے واقع ہوں یہ توفوں کی جو روایت ہے یہ پڑی پرانی ہے مغلوں کے زمانے سے ہے قاضی وحیطہ سندھ کا لڑکا میرہ بیچ میں تو ہم نے اس کے ساتھ بحث کی اور کہا کہ کوئی رول ہونا چاہیے تو رول اس نے پھر اپنی مرضی سے ایسا بنایا کہ پچیس پیسد ہم قیمت اس کی اسیس کروا کے دے دیں گے تو وہ پراپورٹی ہماری ہو جائے گی اب وہ ظاہر ہے رول تو بنانے میں ہم کی مرتی آزادی تو کر لیا عمران خان نے آ کر اس پچیس کو پچاس فیصد کیا اور جو بھی چیز اس کو ملی تھی تو اس نے پچاس فیصد دے کے پھر وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے کہیں اس میں قانون میں یہ نہیں لکھا کہ تم نے کسی دینے والے سے اجازت لینی ہے یا حکومت سے اجازت لینی ہے وہ تمہاری ملکیت ہے تو عمران نے وہ کیا اس نے وہ گھڑی بیچ کے اپنے محلے کی جو سڑک حکوموں سے بنواتا اس نے اپنی گھڑی کے پیسوں سے بنوا دی اس پہ بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس پہ تو خانہ کعبہ کی تصویر دی گھڑی دے ارے بھئی خانہ کعبہ کے بنے جو جانماز ہوتے ہیں وہ تو سڑکوں پہ ہمارے رویتے ہیں جگہ جگہ بکتے ہیں تو یہ بکنے کی کیا بات ہے جو گھڑی بھی وہی تصویر بنوا لے جو مرضی بیچتے اس کو تو اس نے بیچ کے اپنا کام کیا تمہارا یہ میں نے مقصر طور پر بتا دیا اور باقی پھر آگئے وکیلوں اور ججوں کے لیے ہے کہ وہ کیا فیصلے کر رول رہا وہ بدقسمتی سے وہ پھر وہی رول آگیا جو یایا خان کا رول ہوتا تھا نائنٹین سیونٹیز میں تو اب ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جہاں اگر واپسی وقت پر ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان آلڑی آپ چاہے کچھ بھی کہنے قومی ترانے بجا لیں جھنڈے اڑا لیجئے مگر جہاں جس ملک میں قانون سازی نہ ہو قانون نہ ہو جہاں فوج فوج کا کام نہ کرے جہاں پولس پولس اپنا کام نہ کرے عدلیہ انصاف کے لیے ہے ہی نہیں کبھی کبھی کچھ کام اچھا کیا نہیں ہے تو یہ جب چیزیں ہوں گی تو بدقسمتی سے یہی چیزیں ہوں گی صرف اعتزاز صاحب کے دو باتیں ریفر کیا تھا ہی انہوں نے سائفر کا میرا ساری زندگی سائفر سے رہا ہے بلکہ میں آپ کو یہ بتانا اچھاتا ہوں کہ نائنٹین سیونٹی ون میں جب مشرقی پاکستان کا کرائسس ہو رہا تھا تو میرے سفیر تھے بنگولی اور ان کی بیگم بنگولی سارا امبیسی کا عملہ بنگولی تھا آئی وز دی اولی ویسٹ پاکستان اور بنگولی عملہ سارا دل سے پاکستانی تھا سمیت بیگم کے ایک دن بیگم نے مجھے کال کیا کہ شمشاد کینیو کم تو دا ریزیڈنس اپنے گھر بلایا سفیر گیا ہوا تباہا تو اس نے کہا میں بہت افسوس سے کہہ رہی ہوں میرا میاں ہندو انڈیا کے ساتھ مل گیا ہے یہ دیکھو یہ خط ہیں سارے جو اس کو انڈین سفیر کے اور مکتی بھائنی سے آتے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے بنگولی عیس پاکستانی عورت مگر پاکستانی بھی نہیں اس نے وہ مجھے دے دی میری آنکھوں سے آنسو آگے اس نے پانچھے افسال میری نوکری ہوگی اس وقت تو میں نے آکے وہ پھر اسلام آباد بھجوائے خفیہ طریقے سے تو سائفر جو ہے نا یہ ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے آئے ہیں تو میں نے سائفر سے ہی وہ چیز بھجوائی خفیہ طور پر اور یہ اور بات ہے کہ جب ایک اور سائفر کا جواب آگیا وہ سفیر نے دیکھ لیا میرے نے تو مجھے کہتا ہے کہ تم میرے خلاف تمہیں ملے گی یہ ریپورٹ وہاں تو مجھے چابی دے دو سائفر کی ساری یہ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں سائفر تو میں نے کہا جی میں تو اس چابی نہیں کیونکہ چابی میرے کنٹرول میں ہوتی ہے تو میں تو نہیں دوں گا تو یہ کہہ کہ میں نے پھر آکے میسج بھیجا فورن آفس کہ میرے سفیر نے چابی مانگیا آپ مجھے بتا دیں لیکن سائفر میں مجھے جواب نہ دینا کیونکہ سائفر میں وہ دیکھے گا سفیر تو میں نے کہا کہ آپ مجھے آنکلئر یعنی ٹیلی گرام سے مجھے بھیجوا دینا اس پہ یہ لکھ دینا کہ حنیف اگر بھیجا تو اس کا مطلب ہوگا میں سمجھوں گا کہ میں دے دوں اور اگر بشیر ہوگا تو میں مطلب سمجھوں گا کہ نہ دوں تو بس حنیف آگیا مجھے اگلے دن تو میں جب اس کو گیا چابی دینے تو کہتا ہے آئی ڈونٹ نہیں دینا تو اس وقت تک مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے ڈیفیکٹ کرنے کا جو ہمارا سیکیورٹی گارڈ تھا وہ بنگولی تھا حفیظ نام کا وہ میرے پاس آیا میں کمرے میں بیٹھا تو ہمیشہ میرے کمرے کی چابی باہر لگی ہوتی تھی تو اس نے آکے مجھے بتایا سر یہ آپ اپنی چابی اس کو اندر رکھا کریں باہر نہ رکھیں یہ مجھے سیکیورٹی گارڈ جو بالکل کلاس فائیو کا گریڈ کا ملازم تھا تو اچھا تو میں نے پھر یہ کیا کہ سفیر کے کمرے میں میں جب گیا تو نکلتے وقت میں نے سفیر کی چابی وہ ہمیشہ اپنی چابی اندر رکھتا تھا تو میں نے اس کی چابی اندر سے نکال کے میں نے سفیر کو کہا کہ سر یہ چابی ذرا باہر رکھا کریں تاکہ کھولنے میں آسانی رہے تو اس کو میں نے میسج دے دیا کہ مجھے تمہاری سازش کا پتا ہے تو اس کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے جانا ہے اور میجے پھر سینیگال کا جو پروٹوکول کا بندہ تھا اس نے فون کیا کہ سر تمہارا سفیر یہ کر رہا ہے تو سائفر جو ہوتا ہے یہ ایک مینز آف کمیونکیشن ہوتا ہے یہ کوئی ٹاپ سیکرٹ ڈاکمیمنٹ اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہم نے خفیہ پیغام جب بھیجوانا ہوتا ہے تو وہ سائفر سے جاتے ہیں اسی طرح سائفر ایک آدمی امبیسٹر نے منسکی کی انسٹرکشن تھی کہ اب آندہ بینک کا اکاؤنٹ دو آدمی سائن کریں گے ایک میں اور ایک سفیر دو بندے کیونکہ ورنہ سفیر پہ اعتبار نہیں تھا تنگولی ڈیفیکٹ کر رہے تھے اور پیسہ لے کے جا رہے تھے تو جب اس نے سفیر نے وہ انسٹرکشن پر عمل نہیں کیا تو میں نے پھر منسکی کو سائفر تار بھیجا کہ اس نے یہ غلط بھیجا ہے تو انہوں نے سائفر سے جب جواب دیا تو پھر سفیر کو پتا چل گیا اور مشنز کے وہی ہوتا ہے